ناظرین آدھا TVN 99 چینل میں آپ سبی کا استقبال ہے ان ستاروں نے بگ بوز 18 کے لیے تصدیق کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے کنٹسٹن کا نام بھی آیا سامنے سلمان خان کے سب سے زیادہ منتظر شو بگ بوز 18 کو لے کر لوگوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے بگ بوز 18 کا پہلا پرومو بھی سامنے آیا ہے جس میں شو کی تھیم کا پتہ چلتا ہے اطلاع تھے کہ یہ شو اکٹوبر میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور اب اس کے مخابلے کرنے والے کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں انڈین ایکسپریس کے مطابق بگ بوز 18 اس سال پانچ اکٹوبر سے ٹیلی کاسٹ ہونے جا رہا ہے بگ بوز 18 کے پرومو میں دکھائے گیا ہے کہ اس بار شو کے تھیم پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ٹیم پر مبنی ہے اب بگ بوز 18 کے کنفرم کنٹسٹن کی فہرز بھی آ چکی ہے جس میں شو کے سب سے زیادہ محافظہ لینے والے اداکار کا نام بھی سامنے آیا ہے ریپورٹس کے معنی بگ بوز 18 کے لیے نیا شرما کے بعد اب دھیرج دھوپر اور شو ایب ابراہیم کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں خابل ذکر یہ ہے کہ شو ایب ابراہیم نے شو میں جانے سے انکار کر دیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ بگ بوز دستخط کرتے ہیں تو یہ انڈیے نون ڈسکوزر ایگریمنٹ کے ساتھ آتا ہے اس لیے وہ ایسا نہیں کریں گے یہ سب سے زیادہ محافظہ لینے والے کنٹسٹنٹ ہوں گے دھیرے دھپور کے بارے میں خبر ہے کہ وہ بگ بوز 18 کے سب سے زیادہ محافظہ لینے والے کنٹسٹنٹ ہوں گے انہیں شو میں آنے کے لیے پانچ کروڑ روپیے کی پیشکش کی گئی اس بار بگ بوز 18 میں 18 کنٹسٹنٹ ہوں گے شو کے لیے ایشا گوپی کر سے بھی بات چل رہی ہے اس کے علاوہ شوم میں چندریمہ سنگھرائے اور اداکرہ چاہت پانڈھے بھی نظر آئیں گے یہ خبر نیا شرما کو لے کر آئی ہے انڈیا ٹوڈے ریپورٹ کے مطابق نیا شرما نے دو روز خبل بگ بوز 18 میں شامل ہونے کا معایدہ بھی کیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ لاؤفٹر شیفٹ کو جنوری دوہزار پچیس تک بڑھا دیا گیا ہے نیا شرما اس کا ایک حصہ ہے ایسے میں ان کے لیے سلمان خان کے شو کا حصہ بننا مشکل ہو سکتا ہے